موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بزمس و خد میں سحیل ضرار خلش کا آداب قبول کیجئے ناظرین آج کے دن کچھ اتنی خوبصورت محفل جم رہی ہے یہاں پہ بزمس و خند میں کہ نہ میرا اٹھتے ہیں کو جی چاہ رہا ہے نہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے اٹھوں اور میں ویسے تو اپنے ہی گھر میں اگر پروگرام کروں تو اس کا الگی مزہ ہوتا ہے لیکن بزمس و خند کا جو آج کا جو موضوع اور جو مہمان ہے وہ ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گا تو باقی آپ خود سمجھ جائیں گے والدین ان کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے ساری زندگی انہوں نے فارسی پڑھی مادری زبان پنجابی ہے بچوں سے گھر میں اردو بولتے ہیں اور شائری فارسی اردو پنجابی انگلش سب میں کرتے ہیں ہماری مراد ہے آج ہمارے مہمان جو ہیں وہ میں بلا شبہ کہوں گا کہ شہنشاہ زرافت ہے اور آج ان سے اچھا مزہ میں کہنے والا تنزو مزہ میں کہنے والا شاید اردو عدب میں اور پنجابی عدب میں کوئی موجود نہیں ہے مزہ کا اصل اسلوب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی کوئی بات کہیں تو ہستے ہستے بے ساختہ آپ کی آنکھوں سے آسو بھی نکلاتے ہیں اور اصل مزہ وہی ہوتا ہے جو انسان کو ہسنا اور اولانا دونوں جانے میری مراد ہے ہمارے آج کے مہمان مشہور ترین شاعر مزہ نگار تنزو مزہ کی شاعری کرنے والے اور بے تہاشا کتابوں کے مصنف چناب انور مسعود صاحب اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ قبلہ کیسے آپ چھک چھا کے میں ویسا ہی ہوں ویسا ہی ہوں اچھا آپ نے جو باتیں کی ہیں مجھے اس لیے بھی آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ کا تخلص فارسی کا کیا ہوا اور میں نے پینتیس برد فارسی پڑھا ہی اچھا دیکھو لوگ یہ کہتے ہیں پڑھو فارسی اور بیچو تیل حالانکہ سارا ایران فارسی بولتا اور تیل بیچتا وہاں صحیح بات ہے آپ نے بہت صحیح بات ہے لوگ اصل میں لوگ اس محابرے کو سوہیل سمجھے ہی نہیں بات یہ تھی کہ جس زمانے میں برے سخیر میں انگریزی نہیں آئی تھی تو اس سے پہلے تو فارسی فارسی عدبی زبان بھی اور درباری زبان بھی تو فارسی تو ہمارا ہزار سالہ حافظہ اس زمانے میں اگر فارسی پڑھ کے کوئی معمولی کام کرتا تھا تو کہتے ہیں پڑھے فارسی اور بیچو تیل اس میں ہکارت نہیں حیرت ہے حیرت ہے اس میں تحقیر نہیں تہیئی ہو رہا ہے تہیئی ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑی زبان ہے جس میں رومی ہے جس میں سادھی ہے جس میں حافظ ہے وہ زبان چھوٹی زبان ہو سکتی اچھا جیسے آپ سے بات ہوئی تھی ایسی بات کو میں آپ کیا آگے بڑھاؤں گا کہ آپ نے کہا کہ پنجابی میں جو ہے فارسی کے زیادہ الفاظ ہیں زیادہ الفاظ ہیں پنجابی کا یوں سمجھئے کہ میں سمجھتا ہوں سوہیل میان خالیش میان ابن زرار میان کیا بات ہے آپ نے تو میرا انٹرویو لے کے میرا تعارف کر دیا کیا بات ہے میں نے شروع میں یہ انٹریقہ سیکھا ہے کہ جب کوئی آپ کا انٹرویو لے تو وہ جب سوال کرے اسے ایسا جواب دو وہ خود سوال مرد تو آپ نے کیا فرمایا میں نے کہا کہ پنجابی میں جو ہے فارسی کے حفاظ خود پنجابی کا لفظ فارسی کا ہے جی جی یہ دیکھیں آپ اور پنجابی پنجابی یعنی پانچ دریاؤں کی سرزمی آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایک لفظ سنا ہوگا دہلیز آپ نے اسے پنجابی میں کہتے ہیں برو یہ وہی ہے جو بیرو ہے کہ باہر سے نکلتے ہیں مہا سے یعنی لوگ فارسی جانتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ جانتے ہیں واہ کیا بات ہے آپ اتنازہ کریں میں لفظ بولتا ہوں بازو سار گردن دیوار آسمان زمین آپ ان لفظوں سمجھتے ہیں جی بلکل تو آپ فارسی جانتے ہیں واہ کیا ہوا آپ نے تو بیٹے بیٹے فارسی نام بنا دیا یہ نہیں جانتے کہ جانتے ہیں میں تو پہلا لیکچری یہی ہوتا تھا لڑکوں کو میں پڑھاتا تھا اور کہتا تھا بچوں تم فارسی جانتے ہو لیکن تمہیں علم نہیں کہ تمہیں فارسی کا علم ہے تو یہ فارسی زمان میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے اقبال نے کہا ایک جگہ فارسی یا ذریفتِ اندی شام درخونت باؤ فطرتِ اندی شام فارسی میں جو میری فطرت کی جو بلندی ہے فکر کی اس کا ساتھ یہ زبان دیتی ہے یہ اقبال آپ انداز لو لیجئے آپ کو ایک مثال دیتے ہیں ذرا آپ انجائے بھی کریں وہ یہ ہے کہ اگر میں ایک جملہ بولتا ہوں کسی کو کہ میں تجھے مار ڈالوں گا فکرہ ہے بس خدا نہ کرتا میرا کوئی ارادہ نہیں میں تجھے اب دیکھیں میں تجھے مار ڈالوں گا پانچ ہو گئے نا پنجابی اردو میں پنجابی میں تنوں مار دیا آنگا میں تنوں مار دیا آنگا پانچی انگریزی میں دیکھیں آئی شیل کل یو ٹھیک ہے جی چار ہو گئے اور فارسی بھی دیکھیں کوشم مات بس کوشم مات کوشم مات ختم ختم کوشم میں نے میں ماروں گا میرے لیے تے آگے لگ جائے گا تجھے دیکھ کتنی دیکھیں اس میں دیکھیں کتنی اختصار ہے اور یہی اختصار جو ہے اقبال کو وہ اس کی شاعری کے لیے موضوع تھا کہ بات بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے اچھا امیون صاحب آپ سے بہرال گفتگو کا سلسلہ تو ہمارا جاری ہے کیونکہ ہم نے ہمارا زیادہ جو فوکس ہے آپ کی شاعری سننے پر ہے ہمارے ناظرین کا خاص کر کے لیکن ایک سوال میں ضرور پوچھوں گا آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے میاں محمد بخش صاحب کے حوالے سے میں ان کا بہت بڑا فین ہوں گو کہ میں شاید پنجابی سے اس طرح تو واقف نہیں ہوں جیسے آپ دوسرے اہل زبان اس سے واقف ہیں لیکن میں بہت شوق زوق سے میاں محمد بخش صاحب کا کلام پڑھتا ہوں تو آپ بہت آسان پنجابی ہیں ان کی اور آپ نے بھی اس طرح سے ویسے ہی کیا ہے بڑی آسانی بس انہیں لگن تھی میاں صاحب کے کلام سے میاں صاحب بہت بڑے صوفی ہیں بلکل جیسے شاہ لطیف بھٹائی ہیں جیسے بلے شاہ ہیں جیسے حضرت سلطان باہو ہیں وہ اس مرتبے کی حیثیت ہیں اور انہوں نے اپنے زمانے کے جو علوم تھے ان میں کافی انہیں دس طرح سے حاصل تھی اور یوں سمجھئے کے پہلے جو وائز حضرات کلام پڑھتے تھے رومی کا صادی کا اور جب ان کا کلام چھپا ہے ان کی کتاب کا نام ہے مسنوی سیف الملوک جی تو پھر اس کے بعد ممبر جو ممبر پر انہوں نے قبضہ جمع لیا یعنی اتنے بڑے شوراہ کو ریپلیس کرنا اب دیکھیں بعض اوقات تو انہوں نے ایسا کیا ہے کہ فارسی کے دو مصرے اور ان کو ترجمہ کرتے ہوئے ایک مصرے میں کر دیا اچھا مثلا رومی کا شعر ہے کہ بشنو از نائی چھن ہی کھاؤ یتمی کھنات وز جدائی ہا شی کھاؤ یتمی کھنات کہ یہ بانسری جو ہے اس کو سن رہے ہیں اس کی آباد کیوں دردناک ہے اس لیے کہ اسے درخت سے کٹ لیا گیا آہا آہا کیا بات ہے کیا بات ہے یہ اس کی جدائی میں روتی ہے یہ اس کی جدائی میں روتی ہے اور میاں صاحب فرماتے ہیں اس ہی کو دو مصروں میں ہے ہے جی کہتے نے سن لکڑ دی ونجلی کو ونجلی میں نے بانسری کہ لکڑی کی بانسری سے سنو درد بھی چھوڑا رکھ دا کہ درخت سے جدائی کا جو رونا ہے نا اس سے پوچھو بانسری سے واہ واہ کیا بات اصل میں بات یہ ہے کہ انسانی روح اللہ کی روح سے جدہ ہو گئی ہے اور وہ پھر اس کے ساتھ ملنا چاہتی ہے یہ صوفی جانتے ہیں اس لئے تو رومی نے کہا کہ جب میں مروں تو میرے جنادے میں شادیانیں بجائے جائیں کیونکہ میری روح اس روح وہ جس جہاں سے کٹی تھی اسے ملنے جا رہی ہے واہ واہ کیا بات تو اتنے بڑے لوگ تھے تو میں نے مجھے یہ یہ میں اپنی خوشکسواتی سمجھتا ہوں کہ مجھے رومی کے نام میاں صاحب کے ترجمے کی ملی ہے توفیق اور آپ اندازہ کریں میاں صاحب کے دس ہزار شیر ہیں دس ہزار شیر دس ہزار شیر اور ایسے ایسے شیر کہ جس کا مطلب ہے کہ جواب نہیں مل سکتا جواب نہیں مل سکتا ایسے یہ عام سادی مثالوں سے لیتے ہیں مثلا ایک مصرہ ہے ان کا کہ میں گلیاں دا روڑا کورا محل چڑھایا سائیاں دیوار بن رہی ہوں تو جو میمار کا ہاتھ ہے وہ مٹی کو جہاں جہاں دیوار جاتی اونچی اونچی مٹی چلی جاتی ہے تو کہتے ہیں میں تو مٹی ہوں مجھے تو میرے مرشد نے اونچا کیا ہے جیسے میمار مٹی کو کہاں چڑھا دے تھا میں گلیاں دا روڑا کورا محل چڑھایا سائیاں میرے سائی میرے مرشد میرے پیر نے مجھے اونچا کیا ہے میں تو مٹی تھا مطلب ہے اتنی ان کی جی بالکل اچھا تو انویس صاحب ماشاءاللہ آپ نے میاں ودوخ صاحب پر بھی کام کیا سب کچھ لیکن آپ کی پہچان ماشاءاللہ جو بنی وہ تنز و مزاہ اور مزاہی شاعری جو ذقیناً اس میں پیغام بھی ہوتا ہے تو میں چاہوں گا کیونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت آپ کو بتائی ہوتی ہے لیکن ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ کا منتخب کلام کا جو ہے نا وہ ہم ضرور سنیں اور وہ ہماری بہت زیادہ فرمائشیں ہیں لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے حساب سے سنائیے دیکھیں پہلی بات تو آپ نے یہ کی ہے کہ پہلے میں نے پنجابی نہیں لکھی شروع میں میں نے اردو میں لکھا ہے اور پھر میں نے آپ فارسی میں بھی لکھا ماشاءاللہ تین جب مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر مزا ہے یہ کم علوم ہوا ایوب خان کے زمانے میں رویتِ حلال کا مسئلہ رمضان شریف میں اور بڑی عید پہ چاہتا تو اس پہ بڑا اختلاف ہوتا تھا حکومت کچھ کہتی تھی اور جو علمائے کے راہ ان کا موقف ڈیفرنٹ تھا تو اس موقع پر میں نے ایک قطعہ کہا تو مجھے تب معلوم ہوا کہ میرے اندر مزاں لکھنے کی ایک صلاحیت دیکھو انسان کے اندر پتہ نہیں کتنی صلاحیتیں ہیں لیکن موقع پڑے تو وہ باہر آتی ہے اس سے پہلے تو باہر نہیں آتی صحیح بات ہے یہی کمال ہے ان کو باہر لانا بے شک اقبال کا ایک مصرہ سنا ہوں کہ برابر ہرچے اندر سینہ داری اور تیرے سینے میں جو کچھ چھپا وہ باہر نکال فغانے وہ اگر آہو فغان ہے تو اسے نکال وہ اگر گیت ہے سرود جو ہے نکال سرود نالہ آہ فغانے وہ فغان ہے آہو فغان ہے وہ گیت ہے وہ گانا ہے اسے باہر نکال یعنی اپنی ٹیلنٹ کو پرمان چڑھا پرمان چڑھا تو میں نے اس وقت یہ کہا کہتا چاند کو ہاتھ لگائے ہیں اہلِ ہمت واہ ان کو یہ دھن ہے کہ اب جانے میں مذریک پڑھیں ایک ہم ہیں کہ دکھائی نہ دیا چاند ہمیں ہم اسی سوچ میں ہیں عید پڑھیں یا نہ پڑھیں واہ 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 کیا اور جناب نکلتا ہے کہ آدھی رات تک رو پوش رہتا ہے ہمیں معلوم ہو کیسے کہ اس کا مدعا کیا ہے مناسب ہے یہی اب تو کہ ہریکیت سے پہلے کمیٹی چاند سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے واہ 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 تو یہ ہے ایک غزل آپ کو سناتا ہوں مرد ہونی چاہیے مرد ہونی چاہیے خاتون ہونا چاہیے واہ واہ اب گریمر کا یہی قانون ہونا چاہیے اور اب نرسری کا داخلہ بھی سرسری مت جانیے آپ کے بچے کو افلاتون ہونا چاہیے واہ 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 اور دوستو انگلیش ضروری ہے ہمارے باستے فیل ہونے کو بھی مضمون ہونا چاہیے واہ واہ کیا آئے واہ واہ پھر پڑیئے گا سر یہ پھر پڑیئے واہ 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 دوستو انگلیش ضروری ہے ہمارے باستے فیل ہونے کو بھی مضمون ہونا چاہیے بھائی کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم نے انگریزی کو اپنے سر پہ سوار کر رکھا ہے کتی بری بات آر ایک کی اپنی اپنی زبان ہے انگریزی ضرور پڑیئے کالبی زبان میں اس میں علوم ہے تازہ ترین ان کو ترجمہ کیجئے ملکل آپ لڑکے کو سائیکل اس نہیں نہیں لے کے دیتے کہ گر جائے گا یہ کیا بات ہوئی گرنے دیجئے صحیح بات اپنی اسطلاحیں بنائیے جی اور چونلائی سے کسی نے کہا اسے بڑی انگریزی آتی تھی کہ انگریزی میں بات کرو تو اس نے کہا چین گنگا نہیں ہے واہ کیا بات ہے کتنی اچھی بات ہمیں اپنی میں آپ کو ایک ٹیکنیکل بات بتاتا ہوں کہ اردو بیق وقت آریائی اور سامی زبانوں کا میزہ اس میں بڑی وستیں بے شک بلکل بڑی وستیں سب کو شامل ہو جاتا ہے اور ان سے فائدہ حاصل کرنا جائے بہرحال یہ ایک سائیڈ مضمون نکلایا اور کوئی بات میں یہ پوچھنا کہنا چاہتا کہ ظاہر ہے آپ کا جو اردو کا کلام ہے وہ تو بڑا شاندار ہے اور پنجابی میں جو آپ مختلف زمینیں آپ نے استعمال کر کے ایک نیا رنگ پیدا کیا ہے وہ ہم چاہیں گے کہ اگر ہمیں کچھ آپ سنائیں تو اس سے پہلے ایک نمونہ تھا میں اپنی فارسی شاہ جی ترجمہ کر دوں گا آپ بے فکر ماندو بے فکر مند ہو جائیں گے یہ میں نے ایران میں پڑھا تو ایرانی بڑے خوش ہوئے میری وائف کا نام ہے قدرت قدرت کا مطلب ہوتا ہے پاور کہ قدرت اللہ جیسے نام سنا ہوگا کہ بودس میں ترجمہ کر دوں گا بودس میں ہم سرم قدرت بوقت ازدی باج جب ہماری شادی ہوئی ہے میری بی بی کا نام پاور تھا لیک باز ازدی شن سفہ عبر قدرت شدن لیکن شادی کے بعد وہ سپر پاور ہوگی وائف کیا بات ہے قدرت کا آپ سوہیل جسے عبر کہتے ہیں نا بادل اس کے اوپر زبر ڈالے دونوں عبر تو اس کا مطلب سپر ہوتا اچھا با 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 قدرت میں سپر پاور تو ایرانی اتنے خوش ہوئے اس شعر پر میں نے جب تہران میں سنایا کہ بود اس میں ہم سرم قدرت با وقت ازدی واد جب شادی ہوئی اس کا نام قدرت تھا لیک باد ازدی شنابار قدرت شدر لیکن شادی کے بعد سپر پاور ہوگی تو بھائی یہ اللہ کا کرم ہے پنجابی میری نظم باد ایسے مسرے ہیں جو محاورے بن گئے ملکل محاورے بن گئے جی ملکل تُو کی جانے پول یہ مجھے نار قلی دیا شانہ اے بھولی بھینس جو تُو انار قلی میں پھر تجھے کیا بتا انار قلی کیا تو یہ کسی بھی بے فکوف آدمی کو کہا جاتا ہے ملکل محاورے بن گئے محاورہ پھر میرے ہاں نظمیں ہیں بنجابی کی لسی اور چائے ایک ہے ساس اور بہو ایک انار قلی اور بہنس اب ان میں اگر آپ غور کریں کہ میرے اندر ایک کش مکش جدید و قدیم ملکل ملکل لسی پرانی ہے اور چائے نہیں ہے آپ اندازہ کیجئے میری لسی اور چائے کی نظم کا آخری ایک مسرہ ہے جس میں نظم کی پوری روح ہے یہ بحث ہے ڈی بیٹ ہے اور آخر میں چائے لسی کو کہتی ہے دودھ نہ لسی چائے کو کہتی ہے کہ تُو چپ کر جا موں کو تالہ لگا بہت بڑھ بڑھ کر بی بی جی منو نہ لی تالہ کھانڈ بھی کھوڑی کی تی دودھ بھی کی تو کھالا یہ چاہے چینی کڑوی ہو گئی اور دودھ کالا ہو گیا کیا بات ہے سر یہ آپ ہمیں سنائے مباحثہ ہے لسی کہتی ہے چائے کو کہ میں سونی میں گوری گوری تُو کالی کل وٹی میں نین دردہ سکھ سنے ہو رہا میں تو پیغام راحت ہوں تُو جگرات پٹی جس ویلے میں چاہی چاہی چھنے اندر چھل پیالے میں رنگ میرا بھی مکھن ورگا روپ بھی میرا سچا دودھ ملائی ماں پیو میرے میرا اسلا اچا پیاری دودھ اور ملائی میرے ماں باپ ہیں میں تو بہت اونچی ہوں دودھ ملائی ماں پیو میرے میرا اسلا اچا جیڑا میں نو رڑکن بیٹھے چیٹے اڑتی ہیں میں اس پر قربان جاتی جیڑا میں نور رڑکن بیٹھے اس لے وار جا خڑکے ٹول مدھانی والا میں وچ پنگڑے پاوا کیا بات مدھانی لوگ کاندھی سیت بڑھا ماں تو پی سیت بگا رہے میں پی ٹھنڈ کلیج پا ماں تو پی سینے سا رہے چا کینڈی پہ گئی یہ نہیں مائی بگو بڑی عورت میرے مغرط گانے میری سرکیاں پردے جیڑے اوہو لوگ سے آنے جو مجھے پیتے ہیں وہی سے آنے میری سرکیاں پردے جیڑے اوہو لوگ سے آنے میرا حسن پچھان جیڑے دل میں اونا دے ٹھک گاؤ میرا رنگ کلک کھن اتے یعنی سیاہی مائل ہے لیلہ ورگی لگ گاؤ میں تو لیلہ کی طرح ہوں تو میرا رنگ کھن ورگ لیلہ ورگ پنڈے دی میں پیڑ گواما جڑو تھکے میں پورا تھکن دور کرتی ہوں تے چڑیاں ہوں یا کس سان میں مٹھی آکرہ ٹکو رہا تو میں کھان گو زکام تے نزل گھی میں گرگ دس سا میرے نک کوٹ اتار چڑیاں ہوں یا کس تنو کی تکلیف جے میں سونیاں میزاں اٹھے رکھا پہ تشریف میزوں پہ تشریف اپنی ذات کڑتن ہو وے مشری جان لڑی اللہ سی اسے کہتی ہے کہ تیری ذات تو کڑبا ہٹ ہے تو مشری سے شہد سے لڑ رہی ہے اپنی ذات کڑتن ہو وے مشری جان نا لڑیے نیکل ہوئیے کڑیے تتیے پیڑیے نگرے سڑیے نا کوئی سیرت نا کوئی سورت مو کوئی نمت تھا تون تے انجے جا پہ جن پہاڑوں لد تھا وہا وہا کیا وار میں پچھ حقیقت اپنی پڑی پھرے تو رانی شون شون کردہ ہو کے پاردہ کڑا تتہ پانی پکترے دی دشمن بہرن کی تیری پلے آئی بندیاں دی تو چربی کھورے نال کرے بڑے آئی تیرا چویا ٹیک اگر تیرا ایک ڈراب ٹیک جیڑے کپڑے نو ترکاوے سالم گاچی سابن کھر جائے داغ نا اس دا جا وہ کہندی یہ چاہ میرے لے ہنو میری باری تیری یمی کرتوتا جانے وس دی دنیا ساری یہ رسی کو کری تی نو پینے لے جے کوئی پانڈے دے وچ پاوے تھندہ ہو جائے پانڈا پانڈا وہ روغنی ہو جاتا نا تی مشک نا اس دی جاؤ ہے اس کی بو نہیں جاتی تی نو مڈ قدیب تو بگیا رب دیا مارا تیرے کولوں کھٹیا لوکا کھٹیا جی اڈکا رہا تی میرا مجھ پہ بڑی انسپیریشن ہے میرا کوٹ پر رہتے اڑی جی اڈاری مارے اڑی وہی جو اری اگے لگ جائے سوچ دہ پنچھی پچھے رہ جان تارے تی میں دالدی ڈوری اٹھے نیتر چاوا پریا تی میں کی جانا تی رہی بڑکا میں کی سمجھا تین دودھ کرے انصاف تے برزور بی بی میں اگر دودھ انصاف دودھ کہدھے تے میں کی بولا کڑیو لڑکیو مسلہ ڈڈاڈا اکھا مشکل ہے تی میں کی بولا کڑیو مسلہ ڈڈاڈا مسلہ ڈڈاڈا گنجل جیڑا پایا یہ جو گرہ ڈال دی ہے تم نہیں کھل نا سو کھا اب وہ کہتا ہے یہ چائے بھی گھر کا پھرد ہے لیکن لسی میری جمی جائی پترہ نارو اگے کیا بات ہے پترہ نارو دو میں میری پات تے عزت میری عزت ہیں دونوں کرام اکنج نہ کھیڑا سیڑ لے آج جگو بکھرا تو ایک ہی تس بکھیڑا کنو آج سے آنی آنکھا کنو آنکھا چلی نادان کسے کہوں دو آن پاس رشتہ میرا مجھے دونوں طرف کشش ہے سکی جائی مت رئی ہندی چنگ ہون جائی ماں پہ ماں باب اچھے ہوں تو سگی اور دوسری ایک سی ہوتی ہیں سکی جائی مت رئی ہندی چنگ ہون جائی ماں پہ میرا بوٹے دو ماں نبر دا تو تھی آپ پہ وہ آخیر پہ کہتی ہے چاہ کہ میرے چاچا نبر آنگی انہوں کلم کلی میں شکر خدا دا مینہ ہوئی دے ورگی چلی شہرہ بچ نہیں انہوں کوئی کدرے بھی مو لاندہ ہر کوئی میری سفتہ کردہ صدقے ہو ہو آخیر پہ وہ لسی کہتی ہے سانبی رونی چینک بیغم آہا ٹھپی رکھ بڑی آئیا یہ جو اپنی تو بڑا ایمان کر رہی اسے سنبھال کر رکھ ٹھپی رکھ میں کی دسان کر کر جیڑیا تود چباتیا تو نے جو گھر گھر آگ لگائی آہا جی تے گلہ کر دی تھک دی نہیں تو جیب نو 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 خاند بھی کوری کی تی یا تے دود بھی کی تو اکالا واہ چینی بھی کر دی دود بھی کر واہ تے بہت بھوڑ بھوڑ نا کری بی بھی نا کرے دا تک تیرے جی کچ جی میرے نال متک بھوڑ 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 رب کرے نی اک کو ہاں تیرے بھوڑ میرے نال متک کا میں کی جانا تیری بھڑ کام میں کی سمجھ یہ ہو گیا اور آخر میں ہے رب کرے نی اک کو واری کو ٹپ پر خدا کرے تیرا کوئی ایک دفعہ گھوٹ بار جائے تیرا بھی انگریزہ وانگو پٹھے جائے ڈیرہ جناب بہت بہت شکریہ آپ کا انور مسعود صاحب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے وقت کی قلت ہے انشاءاللہ آپ سے ہماری پھر اگلی ملاقات ہوگی آپ کا بہت شکریہ اس پروگرام میں آنے کا سب بہت شکریہ ناظرین اگلے ہفتے پھر کسی اور اچھے سے شاعر اور مزید ہم کوشش کریں گے کہ جتنے پاکستان سے اچھے شورہ آرہے ہیں ان کو اپنے پروگرام میں لائیں آج کے میں مانتے ہمارے ناظر مسئول صاحب آپ کو بہت شکریہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی حالا بہت